گیان آورن کرم کے فل سے کیا ملے گا؟ ژیان نہیں ہوگا گیان کی کمی ہوگی اور درشن آورن کرم کے فل سے ہمیں اس کا درشن نہیں ہوگا تو ایسے کون سے ہم کرم باندھ لیتے ہیں جس سے کہ ہم اُس پدھارت کا گیان نہیں کر پاتے گیان کی کمی ہمارے اندر آ جاتی ہے درشن کی کمی ہمارے اندر آ جاتی ہے اور ہم دوسروں کے سامنے بڑے اپنے آپ کو اجیانی مورخ جیسا محسوس کرتے ہیں یہ سب ہمارے اندر کون سے کرم ہوتے ہیں ان کرموں کا بند ہم کن بھاوشے کرتے ہیں ایک ایک دو دو کرموں کے لیے یہاں پر الگ سے بتایا جا رہا ہے اور یہ چیزیں آپ سب کے لیے بہت اپیوگی ہیں کیونکہ اگر آپ کے گیان میں کہیں کمی ہیں آپ کنی چیزوں کو اچھے ڈنگ سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ کے بچے تھوڑے مند بودھی کے ہیں تو کیونکہ آپ انہیں اسی روپ میں نہ دیکھیں کہ بیٹا مند بودھی کا ہے تو آپ اس کو ڈانٹتے رہیں بار بار اس کو اچھے اچھی ٹوسن لگاتے رہیں یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر گیانا ورن کرم کے ایسے بند پڑے ہیں جس کے کارن سے وہ سب کچھ ہم اس کے لیے سادن دیتے ہوئے بھی وہ گیان کی بردھی نہیں کر پا رہا ہے وہ کرم کا بند کہاں سے کر کے آیا پچھلی جنم میں اس نے کچھ ایسے بھاو کیے ہوں گے جس سے اس کے لیے گیان میں ایسے بند پڑے تت پردوش نننو ماتسر یانتر آیا سادنو پگھاتا جان درشنا ورن یو ہو یہ کیا کہا جا رہا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں پردوش بھاو کونسا بھاو پردوش بانے پردوش بھاو گیانی بھیتری بھیتر گیانی 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 بھیتر بند کا کارن ہے کیونکہ کیونکہ دویش بھاو رکھنا ہی پر ہے آپ سمح لیں اپنے آپ کو ننو ننو مانے چھپانا اگر ہم کبھی بھی اپنے گیان کو چھپاتے ہیں اس کارن سے کہ اس کے پاس بھی گیان کی بردی نہ ہو جائے تو یہ بھی ایک پاپ بھاو مانا جاتا ہے کیا سمجھے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھنے والے بچوں سے پوچھو کوپی نہیں دینا نوٹس نہیں دینا ہے نا کب پیپر ہال میں نہیں ایکزام ہال میں نہیں اس سے پہلے جب ہم سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی اچھی بکس ہیں اچھے نوٹس ہیں تو اس لیے نہیں دینا کیونکہ یہ ہم کو کوئی کیول ملا ہے اس کو پتا نہ پڑے تاکہ اس کو بھی اچھا نولیج نہ ہو جائے ایسے بھاگوں سے جو ہم چھپاتے ہیں تو یہ بھی کیا کہہ لاتا ہے ننو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کس کا بند کرے گا یہ اپنے اندر جانہ ورن کرموں کا بند کرائے گا ماتسر یہ ماتسر کا بھاو ہوتا ہے جو گیانی پروش ہیں گیانوان ہیں ان سے جلنا ایرشہ کرنا کڑنا یہ کیا کہلاتا ہے ماتسر بھاو پردویش بھاو میں ہمارے اندر کیول ایک دویش بھاو آتا ہے لیکن ماتسر بھاو میں جب ہمارے اندر جلن آتی ہے تو ہم اس کو سہن نہیں کر پاتے ہیں اور ہم دوسروں سے بھی کہنے لگ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ یہ نہیں سمجھنا کہ بہت پڑا لکھا ہے پھر ہم اس کی کمیاں بتاتے ہیں کس کارن سے تاکہ کسی دوسرے کا بشواس اس سے جڑ نہ جائے اس کو بولتے ہیں ماتسر بھاو پھر ایک ہوتا ہے انترائے بھاو جس کے کارن سے ہم کسی دوسرے کے گیان میں بادھا ڈالتے ہیں کوئی پڑھ رہا ہے اس سمیہ پر اس کی کتابیں چھپا دینا اور اس سمیہ پر ایک دم سے اندھیرہ کر دینا اس کو پڑھنے نہیں دینا یا جب اس کے پڑھنے کا ٹائم آئے تبھی ٹی کھول دینا تاکہ یہ پڑھنا پائے اس طرح کے بھی کارے جو ہیں وہ انترائے کرم کے کارے کہلاتے ہیں سن رہے ہیں ماتہ پتہ بسیس روپ سے سنے جنہیں بچوں کے سامنے ٹی وی دیکھنے کا سوق ہوتا ہے اور جب بچے اس ٹی وی کے کارن سے پڑھتے نہیں ہیں تو پھر بعد میں آپ ڈانٹتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹی وی کھولی کس نے سن رہے ہیں انترائے کس نے ڈالا آپ نے ڈالا یہ انترائے کرم کا بند آپ کر رہے ہیں بچہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو آواز آئی کمرے میں ٹی وی چل رہی ہے وہ کھچا چلا آیا کیا کیا آپ نے انترائے کرم کا بند کیا آپ نے آسادنا ہوتی ہے کہ ہم اس کی ویرادھنا کرنے کی اچھا کریں گیانی کی کہ اس کے لیے کسی بھی طریقے سے اس کا ایک طرح سے بگھات ہو جائے یا اس کی اومان نہ ہو جائے یا اس کو لوگ گیانی نہ مانیں ایسا ہم اس کے لیے اگر صد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کی آسادنا کہلاتی ہے اور پھر ایک ہوتا ہے اپھگھات جب ہم اس میں اس کو مٹانے کا ہی بھاو کر لیتے ہیں کہ یہ ہر طریقے سے مٹی جائے ہم اس کے گیان کو اگیان صد کر دیتے ہیں یہ اپھگھات ہو جاتا ہے اور اس طرح سے سبھی گیانہ ورن کرموں کا بشش روپ سے آسرب ہوتا